کراچی میں مونسون کا تیسرا سپیل مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے شہر کے کئی علاقوں میں پانی جمع ہو چکا ہے گلنیاں نالوں میں تبدیل ہو چکی ہیں آپ کو اب بتائیں کہ صدر کا علاقہ برنس روڈ بارش کے پانی میں ڈوب چکا ہے سندھ حکومت نے کراچی اور ہیدر آباد دیویجن میں آج عام تاتیل کا اعلان کر دیا ہے جامعہ کراچی میں آج ہونے والے پرچے بھی ملتوی کر دیے گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ سندھ اسمبلی کا بھی اجلاس ملتوی کر دیا گیا بارشوں کے باعث فلائٹ آپریشن بھی متاثر ہے سب سے زیادہ کراچی میں صدر میں 164 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے مصرور بیس میں 142 اور کماری میں 135 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے شہر قائد کی اس وقت تازہ ترین کیا صورتحال ہے جانیں گے نمائندہ دنیا نیوز شامیر سے شامیر بتائیے گا نکاسی آپ نے انجزامات نہیں کیے گئے تھے بروقت انجزامات نہیں کیے گئے تھے سڑکیں جو ہے وہ پانی میں ڈوب نہیں تھیں وہ ایک بار پھر سے پانی سے مزید بھرنا جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے یقینی طور پر انجزامی ہم نے دیکھا رات گئے سرگرم رہی ایڈمیسٹر کراچی اور دیگر صوبائی وزید جو ہے وہ بھی سڑکوں پر موجود ہے نکاسی آپ نے انجزامات کا جارہ بھی لیتے رہے لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھ رہیں گے صورتحال شہر کی خاصہ افتر ہے اور سریڈی ایریا صدر کی بات کی جائے تو صدر میں سب سے ازا بارش رکارٹ کی گئی اور جہاں پہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ ہر برسات کے بعد بارش کا پانی جمع ہوتا ہے وہاں پہ اس بارش کے بعد بھی صورتحال خاصہ خراب دکھائی جائے رہی ہے اور اس کے اطراف کے علاقے بات کی جائے تو یہاں کی سڑکیں اور گلیاں وہ ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں جو عام شہرائے ہیں یہاں سے جو کنیکٹ کرتی ہیں اسمبلی سے ہائی پورٹ سے پاسپورٹ آفیس سے وہ طلاب کا منظر پیش کر رہی ہیں جبکہ دہائشی جو بنس روڈ کے اطراف رہتے ہیں ان کو اپنے گھروں پہ پہنچنے میں صدی دشواری کا سامنا ہے کیونکہ بنس روڈ کی بات کی جائے تو یہاں پہ دو دو فٹ اور تین فٹ سے پانی جمع ہے جبکہ اگر اندر گلیوں کی جانب جائے جائے تو یہاں پہ پانی کا لیول جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے جس کے باعث جو شہری ہیں یہاں سے نہ صرف سفر کرنے والے گزرنے والے بلکہ رہائشیوں کو بھی سریعت پریشانی کا سامنا ہے بارش ہی بات کی جائے تو بارش ایک بار پھر سے شہر برگ میں شروع ہو چکی ہے نہ صرف صدر بلکہ نازم آباد کلچن اقبال اور اس کے اطراف کے علاقوں میں بھی ایک بار پھر سے باعث کا سنسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور کامی شہرائیں ایسی ہیں سڑکیں ایسی ہیں جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ پانی میں ڈوبی بھی ہے مرگزی شہرائوں سے یقینی طور پر لکاسی آپ کی انتظامات بڑی حد سے مکمل کر لیے گئے تھے شہرائے فیصل شہرائے پاکستان کی پاس کی جائے شہرائے قائدین کی تو یہاں سے لکاسی آپ جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا تھا لیکن ابھی بھی جو عام علاقے ہیں جس میں سدر ہی بات کی جائے جہاں پہ مراکز ہیں ہاں پہ کئی دکانے ہیں آفیسز ہیں دفاظر ہیں تمام کر جانے والی پہنچنے والی شہرائیں سڑکیں ہیں وہ اس وقت پانی میں ڈوبی بھی ہے برساس کا پانی جمع ہے اور تحان نکاسی آپ کی انتظامات شروع ہوتے دور تک دکھائی نہیں دے رہے ہیں دیفینس کے مختلف علاقوں میں جہاں پہ پانی جمع وہاں پہ بڑیت تک جو کام ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے لیکن دوسرے لاغوی بات کی جائے سدر جسٹرک ساؤس میں ہی وہ بارشی لپیٹ میں آنکھے بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں لیاری سارے ترکی لاغو میں بھی بتایا گیا ہے گنگیوں میں پانی جمع ہو گیا ہے برچدی شارہ ہے جو کہ پانی سے خالی کر لی گئی تھی برساس کے پانی سے وہاں پہ ماؤنے کا خدشہ جو ہے اچھا شامیر یہ بتائیے گا کہ ہر سال مونسون سیزن میں بارشوں کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے متعلق ادار اس حوالے سے کیا بتاتے ہیں کہ اس بار ہونے والی بارشیں زیادہ شدید ہیں جی بالکل بھولا یہ گیا تھا کہ اس بار ہونے والی بارشیں نہ صرف زیادہ شدید ہیں بلکہ ان کا جو دورانیاں ہے وہ بھی خاصہ لمحہ بتایا جا رہا ہے کہ سبتمبر تک یہ جو مونسون ہے وہ اس بار شہر میں جو ہے وہ برستہ رہے گا وقت وقت سے بارش ہوتی رہیں گی یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دوسرا احساس پہر آیا ہے جہاں پہ بارش ہوئی ہے بارش بادل برتے ہیں جم کے برتے ہیں یہی وجہ ہے کہ تراجی کا بیشتے حصہ جو ہے وہ پانی میں دوب گیا ہے عید کے دوسرے روز جو بارش ہوئی تھی اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ایٹی صورتحال تھی رات کیا جو ہے وہ بارش کا سلسلہ شدید بارش کا سلسلہ شروع ہوا تھا صبح ہونے تک جو شہر کی تمام طرح شہرائیں ہیں مرکزی شہرائیں ہوں یا پھر گلی مولنے ہوں نشیبی علاقے ہوں تمام طرح برستہ کے بانی میں ڈوب گئے تھے لیکن اس بار آج صبح سے ہی ہم نے دیکھا کہ بارش کا سلسلہ شروع ہوا تھا جو کہ صبح تقریباً آج سے نو بجے کے قریب شروع ہوا رات دس سے گیارہ بجے قریب جو ہے اب بادل برسنا شروع ہوئے ہیں ایک بار پھر سے بادل برسنا شروع ہوئے ہیں شامیر یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ سندھ حکومت نے کراچے اور ہیدراباد ڈیویجن میں عام تاتیل کا اعلان کیا ہے تو جو اشیاء ضروریہ کی دکانیں ہیں وہ کھلی رہیں گی اور ٹرانسپورٹ کا کیا نظام ہوگا کس طرح سے یہ حکمت عملی بنائی گئی ہے تفسیات بتائیے کہ ذرا اس کی آج یہ بالکل سندھ حکومت کی جانب سے اعلان دکھیا گیا ہے کہ شدید بارشوں کے باعث سب سے پہلے تو الیکشن ملتبی کیے گئے تھے جو کہ اتوار کے روز ہونے تھے اور اتوار کے روزی بارش کا سسنہ جو شروع ہوا اور اب انہی بارشوں کی وجہ سے بتایا گیا ہے کہ پی کے روز وہ عام تاتیل کا اعلان کیا گیا ہے نہ صرف صبح وزیر نے سندھ حکومت کے تحت چلنے والے جو ادانے ہیں وہاں پہ عام تاتیل کا اعلان کیا بلکہ پرائیویٹ جو ادانے ہیں انہوں نے درخواست کی کہ کراچی کی صورتحال جو ہے وہ خاصہ خراب ہے رات جائے لگمہ مصنیات کی جانت سے بتایا گیا تھا کہ شدید بارشوں کا ایک بار پھر سے اسپیل جو ہے وہ کراچی میں داخل ہوگا اور رات سلے کے صبح تک جو ہے وہ بارشوں ہوتی لیں گی اس کے باعث سندھ حکومت نے جو ہے وہ تمام طرح جو ہے دارے بندیتے عام تاتیل کا اعلان کیا اور صرف جو ضروری دکانیں اشیاء ضروری کی ان کو پھلنے کی جو ہے وہ اداعیت چاری کی جی تھی ہے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی اپنی نظل و عرقب محدود کرنے کی جو ہے وہ اداعیت چاری کی جی بہت شکریہ آپ کا شامیر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے